تقریباً تین دشک تک مافیادان مختار انساری کا جو دب دبا ہے وہ اپراد کے چھیتر میں اور سیاست کے چھیتر میں دونوں میں قائم رہا پچھلے انیس ورشوں سے مختار انساری جیل میں بند ہونے کے باوجود راجنیتی کے رسوخ میں کوئی کمی نہیں آئی تو اب بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ مختار انساری چیپٹر ختم ہونے کے بعد اسثانی راجنیت میں پروانچل کی راجنیت میں گاجیپور بلیا اور بنارس مو کی راجنیت میں مختار انساری کے پریوار کے دب دبے کا خاتمے کی شروعات بھی ہو گئی ہے کیا میں ایک گاجیپور کی بازار میں جیسا میں چھوٹی بڑی بجاروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے چرچہ کرتا ہوں تو آج میں محمد آباد کے اگل بگل کے علاقوں کے پندرے بیس کلومیٹر دور کے چھوٹی چھوٹی مارکٹس میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ماحول کیا ہے تو میں نے جو کہا کہ اب مختار انساری کی موت کے بعد جو پریوار کا راجنیتک رسوک ہے اس میں کوئی کمی آئے گی ابھی سامنے چناؤ ہے افجال انساری چناؤ لڑ رہے ہیں وہ گریب کے مسیحات ہیں گریبوں کو ہمیشہ بھلائی کرتے ہیں ہمیشہ گریبوں کو لے کر کے چلتے ہیں اور سب کے دیکھتے بھال بھی کرتے تھے دیکھیں دیکھیں دو باتیں ہیں اس میں گریب مانتے ہیں بہت لوگ ایسا مانتے ہیں کہ وہ مدد کرتے تھے تمام یہ تھے ایک موڈس سوپرینڈی ہے ہی وہ بیہر کے ڈکیت بھی لوگوں کو لوٹتے تھے گریبوں کو باٹتے تھے ایسے ہی مافیاؤں پر بھی یہ باہو بلیوں پر آروپ ہے کہ تمام ٹھیکے تمام پٹے سب جگہ کبجہ ہر جگہ کمیشن دھونز باجی وہاں سے پیسہ لیتے ہیں گریبوں میں باٹتے ہیں یہ ایک الگ بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو راجنیتی کے روپ سے دب دبا تھا پولیٹیکل اس میں مقتار انساری کے رہنے نہ رہنے سے کوئی فرق آئے گا کیا کیوں افجال انساری چناؤں بھی لڑ رہے ہیں چناؤں لڑ رہے ہیں چناؤں میں ان کا بھی اور بڑھے گا کس وجہ سے جو یہ گریبوں کے ہمیشہ یہ دیکھ بال کرتے تھے اور جو ان کا امریت ہوا ہے اس سے اور بھی بڑھے گا آپ کو کیا لگتا ہے لگتا ہے صحیح کر اوٹ بڑھے گا اور افجال انساری بہت اوٹوں سے جیتیں گے سوہنبوتی کب اوٹ نہیں گریبوں کا مسیاں ہے لوگ یہاں کا مہندہ باتتہ سلکہ اس لئے جیتیں گے ارے اتنے مقدمے بھی تو کتنے مقدمے کتنے میں سجا ہوئی وہ تو دیکھ کے جلنے والے مقدمہ کرتے ہیں جھوٹے آپ ہوا کرنے والے کرتے رہے ہیں وہ لوگ آباد رہیں گے وہ لوگا ہٹانے والا کوئی نہیں ہے آپ بتائیے آپ بھی یہ مانتے ہیں نہیں صاحب ایسا تو نہیں ہے چناؤ مجدیک ہے چناؤ کے بارے میں ساری پرتکریاں پوری ہو چکی ہیں اور دیہات کے لوگ جو ہیں مختار انساری کے مرنے سے اوٹ کا جو ہے بڑھاوا ہوگا اوٹ بڑھے گا کس کا افجال انساری کا کس وجہ اس اس لئے کی سہانبھویتی جو ہے گریبوں کے پرتی تھی ان کی اور افجال جی کی بھی تھی یا پریوار کے سارے سدسیوں کی بھی تھی اب دیکھا جائے بھویسے میں لوگ کیا کر رہے ہیں لوگ ایک بات مان لیجیے چلی آپ مان رہے ہیں کہ مسیحہ گریبوں کی مدد لیکن دوسرا یہ بھی پہلو ہے کہ ڈر بھی تھا ایک آتنگ بھی تھا یہ ایسا ہے کہ ڈر کا پریاب جو تھا ان کا مافیاوں سے ہی تھا عام لوگوں سے کوئی ان سے لین دین نہیں تھے عام پبلک سے کوئی ان کو لینہ دینہ نہیں تھا اور اپنا جو ہے پتہ نہیں کیا کئی سے کئی سے کیا کرتے تھے اور اب بتائیے آپ کا کیا ماننا ہے مختار انساری کا چیپٹر کلوز ہونے کے بعد اب گاجی پور سے اپراد یہ سب آتنگ اس کا ختمہ ہوگا پہلے سے یوگی سرکار میں ختمہ ہوئی چکا ہے اب اور کیا ختمہ ہوگا یہ بتائیے اب تو سب کوئی رام راج آ گیا ہے یہاں اس پریوار کا دب دبا نہیں کوئی دب دبا نہیں کبھی بھی نہیں دب دبا ہم آجا ہو گیا 28 تیس سال کے کبھی نے ہم نے نہیں دیکھا یہاں کوئی کچھ ہوا ہو پہلے تو کسی کی ہمت تھی کیا انساری پریوار کے بولنے کے خلاف کیوں نہیں تھی کیوں نہیں تھی کیوں نہیں تھی بولنے کے سب کو تھی یہاں بھی تو انساری پریوار اور کم سے کم 35 سال وہ ان کے بھائی ویدھائک رہے پھر سکتولہ انساری ویدھائک رہے ہیں اب ان کے بیٹے ویدھائک ہیں کچھ تو قوالٹی ہے یہاں جنتہ دے رہیے بار بار یہاں لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یوگی سرکار نہیں رہتی تو بہت مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کا کیا یوگی سرکار کی وجہ سے بھی تو ان لوگوں کا دب دبا بہت کم ہوا ہے ہاں ہم لوگ کے لئے تو نہیں ہیں ہم لوگ کے لئے تو وہ ہی چلتا آ رہا ہے کبھی بھی نہیں ہم لوگ سوچے دب دبا تھا آج بھی نہیں سوچ رہے ہیں دب دبا ہے چلیے آپ بتائیے آگئے آپ لوگ اتنے لوگ ہم شروع کیے تو چار پانچ لوگ تھے بتائیے ہم یہ جاننے کے لئے آئے ہیں کہ عام آدمی کے دماغ میں مختار انساری کی موت کے بعد کیا سوال اٹھ رہا ہے اور اس کا کیا اثر راجنیت پر پڑے گا تو گریب کے مسیح ہے مختار انساری سب کو مدد کرتے تھے کوئی کو گریب کو ستتتا تو تھڑا ہو جاتے تھے کتنا مقادمہ ان کے اوپر ہیں معلوم ہے یہ تو ہم لوگ معلوم نہیں ہے لیکن یہ گریبیوں کا مسیح ہے گریب کا مدد کرتے تھے آپ کا کیا مدد کیا ہم لوگ کو جھگڑا لڑائی کی ہے کہ مدد کریں گے جھگڑا لڑائی والوں کو مدد کرتے تھے کسی کا نہیں مدد کسی کا مدد کسی سادھی بھی مدد سور پیانچے دور پیانچے لگتا تھا کبھی بھی جاتے تھے مانگنے تھے گریبوں کو کسی کو گریب کو ستتا ہے نہیں ہم نے دیکھے میں کسی کو نہیں ستتا ہے تو ابھی چناؤ میں کوئی اثر مختار انساری کی موت کا تو سمائے بتلائے گا آپ کیا بتلائے ہیں جنتہ بتلائے گے آپ کے کیا بیچار ہیں آپ بھی کچھ بتائیے سر جو آپ بات کر رہے ہیں ٹھیک اس سے اس کے پہلے بپریت اسطیتی یہاں پر تھی محمد آباد میں یہ سمانتیوں کا گڑ تھا ہم لوگ جیسے لوگوں کو چلنا یہاں پر دوبھر تھا یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ سبھی لوگ ستنتر ہوئے ہیں افیال انساری سے انہوں نے سامانتیوں خلاف میں لڑائی لڑے ہیں کسی کی ہیمت نہیں تھی کہ یہاں سامانتی رہتے ہیں کوئی بول دے تو یہ کوئی کاشٹ کا ہو یہ سامانتیوں کے علاوہ کسی کی ہیمت نہیں تھی کہ چرپائی پہ بڑھ جائے ان لوگوں نے سنگھرس کیا سنگھرس کر کے گریبوں کو جگایا ان لوگوں نے اور یہ اپنے لیے یہ مافیا اور یہ گونڈا نہیں بنے ہم لوگ کیلئے بنے اپنے لیے لڑتلنے کیلئے نہیں ہم لوگ کیلئے یہ لوگ مافیا بن گئے جیسے محمد آباد میں تھا گریبوں کو دبائے جاتا تھا یہی پر ایک حرجان بچتی ہے پورے حرجان بچتی کو پھیک دیئے لوگ یہی افجال انشاریت تھے کم نیسٹ پارٹی میں تھے جا کر کے چھان کر کے نکالے اور لے جا کر کے ان لوگوں کا دسنسکار کروائے انہی چیڑ کے چلتے یہ لوگ کی اب تو یہ جتنے گریب لوگ ہیں موگ کھلنے لگے اب ان لوگوں میں بی بات بڑھنا شروع ہو گیا اب نہیں کہنا چاہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ کی بات کہاں سے بڑھی اور مقتاران ساریت کی بات کر رہے ہیں وہ اس پورے چھتر کی گاجی پورچہ پروانچال چھتر کے مسیحہ ہیں آج تک ایک جھاپڑ بھی میں نے پورے محمد آباد چھتر کے کسی بھی بیگتی کوئی جھاپڑائی تک نہیں لوگ مارے ہیں آپ چلے جائیے ان کے دوار پر بارہ بجے رات کے جائیے کام پوچھتے ہیں کیا کام ہے کتنا مقدمہ ہے معلوم ہے آپ کو ان کے اوپر ہتیا کا جمین کبجے کا آپ کو معلوم ہے کتنا مقدمہ بہت مقدمہ ہے صاحب یہ کب کا مقدمہ ہے جیل میں رہنے کے بعد کبھی ہے جیل کے پہلے کبھی ہے بہت کم ہے جیل میں رہنے کے بعد کیس بہت زیادہ ہے یہ پیچھے یہیں کرشنانند کی ہتیاں ہوئی تھی تو کرشنانند کو کون مارا تھا جو مارا تھا اس کو تو میں جاج کی سجا ہو گئی نا اس میں ہاں سجا ہو گئی سجا تو اب نہ ہو گئی پہلے سجا کہاں ہوا اچھا آپ کس پارٹی سے ہم تو کسی پارٹی سے نہیں ہیں کسی پارٹی سے نہیں سر اچھا آپ کو لگتا ہے اگر سماجوادی پارٹی اور بسپا سمیں سمیں پر انساری فیملی کو انساری بندوں کو مختار کو افضال کو اگر آگے نہیں بڑھایا ہوتا تو یہ لوگ اتنا آگے تک نہیں جاتے ایسا سر آپ جانتے ہیں ان لوگ کے پریبار کے بارے میں کتنے پریبار کے لوگ ہیں میں میں جانتا ہوں ان کے دادا ڈاکٹر انساری بارتی راستی کانگریس کے نانا بریگریڈر اسمان اسمانی اس دیش کے لئے شہید ہوئے ہیں جانتا ہوں شیرہ کی لڑائی میں شہید ہوئے ان کو محاویر چکر ملا لیکن اب انساری فیملی کو ان لوگوں کے نام کی وجہ سے جانا جاتا ہے کہ مافیا ڈان مختار انساری کی وجہ سے جانا جاتا ہے سر یہ تو یہ تو جو میڈیا والوں کی کمال سر یہ میڈیا والے بتاتے ہیں مختار ساری مافیاں ہیں ہم لوگ بتاتے ہیں کہ نئی ہم لوگ کے وہ بھگوان ہیں جو بھی ان سے بیباد ہوا ہے سن لیجیے جو بھی بیباد ان سے ہوا ہے چاہے سعید پور میں چاہے محمد آباد میں صرف گریبوں کے لئے ہوا ہے گریبوں کے لئے لڑتے لڑتے وہ دشمن بن گئے اور مافیا بن گئے گریبوں کے لئے سر سریاں کا نم ہے سعید پور میں لوگوں کٹ دیا جاتا تھا کوئی بولنے والا نہیں تھا اُن لوگ کی حق لڑتے لڑتے یہ مافیاں بن گئے محمد آباد میں ہم لوگ کی حق لڑتے لڑتے یہ بیچارے سب مافیاں بن گئے بتائیے نا ابباس تانچاری کیا کیا ہے دیش کا نمبر ایک کھلاری ہے کون نہیں ہے میں بھاسٹر میں بولتا ہے جیسے کوئی بھی بولتا ہے تو سب موڈی جی بولتے ہیں تو غلط سب نہیں بولتے ہیں بہت سب بولتے ہیں غلط تو ایک لڑکا تھا غلط سب جب بولتے ہیں مقدمہ ہو گیا مان لیجے کہ مکتار انساری پر آپ اہرنڈ کے ہتھی آ کے نہ جانے کتنے مقدمے آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ ایسے مقدمہ ہو گیا گریبوں کے لڑنے کے لئے مقدمہ اس دیش میں بہت سارے نیتاؤں نے گریبوں کے آواز اٹھائیے سب پر ہتھیا اور جبرن وصولی اپراد سب پر یہ مقدمے ہیں اس میں سے ایک بھی آدمی شاہ بتا دے گا اس میں سے جیتنے لوگ ہیں سب ہی پارٹی کے لوگ ہیں اگر ایک آدمی بھی بتا دے گا پورا مہندہ باد میں ان لوگوں کو چھوڑ کر کے جو اتھتائی ہیں یہاں پر سر ایک اتھتائی کی گول ہے اتھتائی ہم لوگوں کو پرسان کرتے ہیں آئے یہ لوگ ہم لوگ کی ریکشہ کرنے والے ہیں بس اتنا ہی انتر ہے چوناؤ کی بات کر رہے ہیں آپجالانچاری کی صاحب چوناؤ کوئی لڑنے والا ہے کیوں نہیں کوئی آ رہا ہے پرتیاسی کوئی جب منوز سینہ جب چوناؤ لڑے تھے پچھلا چوناؤ تو ایک لکش سوال لکش اوٹ سے ہارے تھے سپا بسپا گٹ بندن تھا نا سپا بسپا گٹ بندن تھا پچھلی بار سپا بسپا گٹ بندن تھا اس پر سپا اس سے بھی جاتے ان کو اوٹ ملے گا چلیں نتیجہ آئے گا تو دیکھا جائے گا میں کچھ اور جگہ چلتا ہوں